موسیقی آدھا برزے ایم سی این اردنیوز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں خاضی مہیدین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر نارے گاؤں کچھر ڈیپو سے اٹھنے والی زہریلی گیس اور جراسیم پھیل رہے ہیں اطراف کی بستیوں میں بچوں سمیت ہزاروں افراد ہو رہے ہیں بیماریوں میں مبتلا کچھر ڈیپو کہیں اور منتقل کرنے کی اپیل فازیل ازاد کی سخت ہدایت کے باوجود نسپل فائر حملے نے کی آبادی کے درمیان پٹاخے کی دکانے لگانے کے لیے نوسی جاری چیف فائر آفیسر لا علم حکومت کی گائیڈ لائن کا انتظار جائیک وارڈی ڈیم ست فیصد بر جانے پر گودہ واری نظی میں پانی خارج کرنے کا سلسلہ جاری ایڈیشنل اسپل اور پولیس ملے نے لیا ڈیم پر حفاظت انتظامات کا جائزہ متعلقہ افسران سے تبادلے خیال اور اس بار چھترپتی شاہو مہاراج شکشن سنستہ کے حصے میں آئی یوت فیسٹیول کی میزبانی ادارے کے روحی روان پدما کر رہا ملے کی موجودگی میں ہوا دو روزہ فیسٹیول کا افتتہ خبریں تفصیل سے نارے گاؤں کشڑے پو کہیں اور منتقل کیا جائے اس خصوصی مطالبے پر اطراف کی بستیوں کے ساکنان بہت جلد تحریک شروع کر رہے ہیں منتقی اور نارے گاؤں کے خریب ایک وسی کچڑے پو ہے اور اس ٹرنچنگ گراؤن میں شہر اورنگاباد اور اس شہر کی لگی ہوئی دیگر بستیوں سے نکلنے والا کچڑا بھی ڈالا جاتا ہے لہٰذا اطراف کی سبھی بستیوں میں جراسین پھیل چکے ہیں اور ٹرنچنگ گراؤن سے اٹھنے والی زہریلی گیز بھی بستیوں میں پھیل رہی ہے جس کی وجہ سے ساکنان مختلف امراض میں مختلع ہو رہے ہیں یہیں خریب میں گوپالپور زلہ پریشد اسکول بھی ہے اور فضائی آلودگی کی وجہ سے اسکول کے معصوم بچوں کی صحت پر بھی اثر پڑ رہا ہے جس کے سبب یہاں طلبہ کی تعداد گھٹی جا رہی ہے اس بات کا اطراف بزاتے خود یہاں کے اساتذہ نے کیا ہے جو خود بھی کچڑے پو کی وجہ سے تکلیف میں مختلع ہیں آمالا کچڑے پٹی مولا کھوب تراز ہو تو آنی آمی جے واجے وان کرتو تے وہاں آمچہ تاٹات ماشے ایتا آنی آمالا تیا کارڈون تے واجے وان کرنا لگتو آمالا صدہ کدہ ہاتھ چالو سٹھیو نا لگتو روز اوپسٹی رات نائی آنی وارگاتلے صرف مولو آجاری پڑتا تیا مولی آمچہ شاہت اوپسٹی رات نائی آنی کچڑے پٹی مولے کھوب دور ہو تو آنی آمچہ ڈویا جاتا کائے مولانچے ڈویا سدھا کھڑا ڈالیلے آئی روز چاہ سامالا اوپر آو لگتو مولانچہ سانگاو لگتو آرے کاتا آکال ایک آتا آنی ماشا آکال آنی مولا آکشر شاہ آس بازو لکرون کرون کھاتت تیا مالا بغول جات نائی آنی مولانچ آرگیار آتی شے پرینام زلیلے کائے ہم تروڑ تاپا چی ساتھ آلی کئی مولا گئی رہزر دون مولا تین مولا کائے ہم گئی رہزر آستت آنی تین آمی آساس بہتو آنی تین چا جیونا چا آتی شے کاجی مجھے جیونا ہوئی پرینط آمی اوبا چاستو ککوڑ یہ ماشا پڑتے ایک آ کائی ہو تو ایک آ پاتل باز آمی سدھا نتنی جوائیل آمی سدھا نتنی جوائیل آمی تا ساتھ پاٹھیم با دیتو کاجر پٹی ایتون حللی پایجے مولا چای آروجی سورکشی ترائیل آمچا ہی آروجی آورتیا چا پرینام ہو لاغ لیلا ہے تیاموڑ آمچا سدھا یالا پورنا پاٹھیم با دیتو کاجر پٹی حللی پایجے آروجی چا دوشتی کنا دو مولا چا جتراز ہو تو برد جانان دوڑالا انفیکشن جالیلے آروجی با دیتو موسیقی مانکی نارے گاؤں گوپالپور اور اطراف کے دیگر مقامات کے ساکینان کا انتظامیاں سے مطالبہ ہے کہ کشرا ڈپو کہیں اور منتقل کیا جائے اور اسی مطالبے پر وہ عوامی تحریک بھی شروع کر رہے ہیں موسیقی 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 ہزارو کترے یہاں پریشاراں مدے مہاپالی کا آنون سوڑتے یہاں کتریاں مولے آتا پرین چارپاچ لوکانچے ریبیز مولے جیو گے لے لہایت یہاں سمپورن پرکاراکڑ پرشیاشنہ چا لکشے ویداؤ مانو او دیا پاسون پریشارا تیل جنتے نے کچرا بند آندولن شروع کے لے لہا ہے تیا مولے جللا پرشیاشنہ نے مہاپالی کا پرشیاشنہ نے امچے پرشیاشنہ چی تاتکال دکھل گیاوی اچیچ بینانتی امی پرشیاشنہ لکھ روتاو امی او دیا سکڑی ساتھ واسطہ آندولنالا شروعات کرنا راو او یکتہ سوڑت امی نو تار کھیلا تینچہ سوڑت چرچا کھیلی پن تینچہ کڑن کائی سکارناکت مک بھومی کا گینیت آلی نئی تیننی اولت امچے ور دم داٹی کرنیا چا پریتنا کھیلا تین موڑے آمچہ نیرنے او دیا چا ٹھام آئے آنی آمی آیوپتہ کرن کون تے لیکھی آسوا سنیا نانتر گینار نے آمچی ایک اچ ماغنی ہے کہ یہ جاگے ورچا کچھرا دیپو جو پرین تا ایتھون جات نے تو پرین آمچی ماغنی آنی آمی ایتا آندولن کرت رہانا رہے یہ آندولا ما دے پرویجی آمی آندولنے کھیلی ایک مانین نانتر سا ہمانین نانتر یال حلو آمی آسوا سنیا نانتر آمچہ او پوشن سوٹائی چھ پرانتو یہ آتا برنگیلی پشتیش ورشی آ ماندری آمچہ راجباد مردنے گتلا نی آنی تیا کالا ما دیکھاسا ہوتے کہ تھوڑ 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 سگڑ ہے تارونالا بھائلہ لاغلا آنی آتا گاؤچے گاؤچے پوشن موسیقی 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 دکانیں شروع کرنے کے لیے انو سی جاری کی گئی ہے واضح رہے کہ گزشتہ سال این دیوالی کے تہوار سے ایک روز پہلے اورنگپورا پٹاخا مارکٹ میں بھیانک آگ لگ گئی تھی جس میں بازار کی سبھی دکانیں جل کر خاک ہو گئی تھی اس کے علاوہ وہاں کھڑی کریٹو ویلر اور فور ویلر گاڑیاں بھی جل کر تباہ ہو گئی تھی اس علاقے میں باروت کا اثر اب بھی باقی ہے اور شہریان مختلف امراض میں مفعلہ ہو چکے ہیں اس حادثے کے بعد علاقے کے ساکنان کے مطالبے پر منسپل فائر عملے نے اس سال اورنگپورا زلہ پریشت گراؤنڈ پر لگنے والے پٹاخا مارکٹ کو این او سی نہیں دی جس کی وجہ سے یہاں کے تاجر ایودھا نگری میں پٹاخا مارکٹ شروع کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں جبکہ منسپل فائر عملے نے شیواجی نگر ٹی وی سینٹر کے فرشی میدان راجیو گانتھی میدان ایم ٹو کے چھترپتی شیواجی میدان چکل تھانہ اور چھونی بزار کے علاوہ شہر میں مختلف مقامات پر دو سو پچاس فائر شاپس کے لیے انو سی جاری کی ہے یہ اطلاع چیف فائر آفیسر نے ایم سی این کو دی ہے انہوں نے بتایا کہ شہر کے علاوہ پندھرپور رانجنگاؤں خلاباد اور دیگر دہی مقامات پر بھی ایک سو ساتھ فائر شاپس کے لیے انو سی جاری کی گئی ہے انہوں نے ایم سی این کو بتایا کہ ٹی وی سینٹر کے فرشی میدان ایو دھیانگری اور ایم ٹو کے چھترپتی میدان پر دو دنوں کے لیے پٹاخا مارکٹ میں فائر ٹینڈرز تینات کیے جا رہے ہیں اسی طرح ہر فائر مارکٹ میں بھی ایک ایک ٹریکٹر کو آگ بجھانے کے تمام آلاف سے لیس کر کے کھڑا کیا جا رہا ہے اور کسی بھی حادثے پر فوری طور پر خوابو پانے کے لیے وہ اور ان کا عملہ پوری طرح سے تیار ہے اہم بات تو یہ ہے کہ دو روز پہلے ہی فازل عدالت نے ایک مخدمے کی سماعت کے بعد شہری علاقوں میں فائر مارکٹ نہ لگانے کی ہدایت دی ہے اس سلسلے میں جب ہم نے چیف فائر آفیسر سورے سے بات کی تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس طرح کا فیصلہ فازل عدالت میں سنایا ہے مگر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب تک ریاستی حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں انہیں کوئی گائیڈ لائن نہیں مل پائی ہے لہٰذا ریاستی حکومت سے سرکلر ملنے کے بعد ہی اطلاع ہے کہ اسی زیمن میں تیرہ اکٹوبر کو صبح مہر بھگوان گھڑا موڑے نے متعلقہ افسران اور پٹاخہ تاجروں کی اسوسییشن کی ایک میٹنگ طلب کی ہے اور انہوں نے وہاں پر حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا گزشتہ دنوں مطلطہ بارش ہونے پر جائکواری ڈیم بھر چکا ہے لہٰذا متعلقہ انتظامیاں ڈیم کے اٹھارہ دروازے کھول کر گودہوری ندی میں فیلحال چوبیس ہزار کیو سیکسی رفتار سے پانی چھوڑ رہا ہے ایکزگیٹیو انجینئر چار ادت بن سوڑ کا کہنا ہے کہ جائکواری ڈیم میں جب تک اوپری سطح کے طالبوں سے پانی آتا رہے گا تب تک اس ڈیم کا پانی گودہوری ندی میں چھوڑنے کا سلسلہ جاری رہے گا واضح ہے کہ جائکواری ڈیم دیکھنے کے لیے وہاں کئی لوگ پہنچتے ہیں لیکن ڈیم چوکے پوری طرح سے بھر چکا ہے اس لیے یہاں کوئی خوشگوار واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے اور گودہوری ندی میں بھی مسلسل پانی چھوڑا جا رہا ہے اس لیے اطراف کی بستیوں پر بھی اس کا اثر پڑنے کا اندیشہ ہے اس لیے گزشتہ روز ایڈیشنل ایس پی اجولہ بن کر وہاں پہنچیں اور انہوں نے ڈیم پر حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا اور متعلقہ آفیزز سے تبادلے قیال کیا اس موقع پر پولیس انسپیکٹر اشوک گری اشوینی لکھنے سندھیہ پاروے ایڈوگیٹ رویندر گھائیار سپنا شہپورکر اور ڈیم کے انجینئر اشوک چوہان بھی موجود تھے چھترپتی شاہو مہاراج اگریکلچر کالیج میں علاقہ ہی سطح پر دو روزہ یوٹ فیسٹیول رکھا گیا ہے جس کا افتتہہ ڈاکٹر ایم بی پارٹیل کے ہاتھوں عمل میں آیا یہ فیسٹیول وسند راو نائک مرشوہ اگریکلچر یونیسٹی کے اشتراک سے رکھا گیا ہے جس کی میزبانی اس بار سی ایس ایم ایس ایس کے حصے میں آئی ہے اس دو روزہ فیسٹیول کا افتتہہ فروٹ ویسر سنٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ایم بی پارٹیل کے ہاتھوں عمل میں آیا جبکہ افتتہہی جلاس کی صدارت چھترپتی شاہو مہاراج شکشن سنستہ کے روح روان پدما کر راؤں مڑے نے کی اس موقع پر اگریکلچر یونیسٹیٹی کے اسٹوڈنٹس ویلفیر ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مہج دیشمک سی ایس ایم ایس ایس کے ایڈمسٹیٹیو آفیسر شیکان دیشمک پرنسپل ڈاکٹر ڈی کے شیڑکے پرنسپل بی جی ڈونگرے ڈاکٹر یو بی شندے ایز بی آہیر اور دیگر موزش شخصیات موجود تھیں اس یوت فیسٹیول میں تیویس اگریکلچر کولیجز کے ایک ہزار سے زائد طلبہ شرکت کر رہے ہیں جو اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے موسیقی 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 آنن گنجوار نے ایم سی این کو بتایا کہ بدلتے ہوئے موسموں کے سبب فصل کو روگ لگ جانے کی وجہ سے زلہ اور انگباد میں بھی فصل بڑے پیمانے پر تباہ ہو چکی ہے لہٰذا آئندہ ایسا نہ ہو اس لیے کسانوں کو فصل بچانے کی ترقیق بتائی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں ایک مہم شروع کی گئی ہے جس کے تحت ایک ورک شاپ 13 اکٹوبر کو رکھا جا رہا ہے جہاں کسانوں کو جراسیم کش دواؤں کے بارے میں معلومات دی جائے گی اور ان کی رہنمائی کی جائے گی ناظرین انتظامیہ اس بار کسانوں کی ہمدردی میں ورک شاپ منعقد کر رہا ہے یا پھر متعلقہ افسران اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے محض دکھاوا کر رہے ہیں یہ بات اپنی جگہ لیکن کسانوں کی رہنمائی کے لیے یہ خدم اگر پہلے ہی اٹھا لیا جاتا تو ممکن تھا کہ کسان تباہی سے بچ جاتے لیکن انتظامیہ ہمیشہ ہی کی طرح سب کچھ لڑ جانے کے بعد کسانوں کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے اور یہ بات شاید متاثرہ کسانوں کو بھی پسند نہیں آئے گی اپنی غلطی کو بھی پہلے ہی کی طرح سب کچھ لڑ دکھا موسیقی 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 کی جانب سے رکھی گئی جس کا احتمام ڈپارٹمنٹ کی اچو ڈی ڈاکٹر اندھا پاتھل نے کیا اس تصویری نمائش کے ذریعے طلبہ کی نفسیہ سے متعلق رہنمائی کی گئی اس موقع پر کارگزار پرنسپل ڈاکٹر انیل بھوت کر نائب پرنسپل ڈاکٹر رویندر شندے اور دادا راو شنگوڑے مہمالانے خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے نفسیہ سے متعلق اس بیداری پروگرام کو کامیاب بنانے میں سبھی زمداران نے اہم رول ادا کیا نیشط پڑا نا آجارالا پرتیبند ہوو شکتو اور ہیچ یا ملاس وقت کی پردرشنہ چا مہتوانچے ادھشتہ ہے یا پردرشنہ لہاں سکال پسون جیوہ پسون ہی لاغلے لے تیوہ پسن شکڑو ویدیارسننی بھیٹ ڈیلے لیا ہے انیک ویدیارسنی اتیش چے اتیش اتسکتنی پرشن سودا ویچار لے لیا ہے اور ہیچ اتیش چے اتیش ناوین نیا پورونا ہاں اپکرما ہے کولہ پوری ڈیمز میں دروازے لگانے کی ایک تجویز سلہ پریشت کی جنرل باڈی میٹنگ میں منظور کی گئی ہے لیکن متعلقہ ڈیمز میں دروازے لگانے تک وہاں کا پانی بہ جائے گا اور انگواد زلے میں لگ بھگ پانچ سو کولہ پوری ڈیمز بنائے گئے ہیں تاکہ کسانوں کو کھیتی باری کے لیے پانی مل سکے اور زیر زمین پانی کی سطح میں بھی اضافہ ہو سکے لیکن ان میں سے کئی ڈیمز کے دروازے یا تو موصلہ دار بارش میں ٹوٹ کر بہ چکے ہیں یا پھر چورا لیے گئے ہیں اور متعلقہ انتظامیہ ہے کہ جس نے اس معاملے میں اب تک کوئی کاروائی ہی نہیں کی ڈیمز میں گیٹ نہ ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی بہ کر ضائع ہو رہا ہے اور یہ سلسلہ برسوں سے جاری ہے ڈیمز میں دروازے لگانے کے لیے گزشتہ سال انتظامیہ نے فنڈ منظور ضرور کیا تھا لیکن اقدامات آج تک نہیں کیے گئے اور بارش کا یہ موسم بھی گزر گیا جس کی وجہ سے ڈیمز میں جمع شدہ پانی کے بہ جانے کا سلسلہ جاری ہے اطلاع ہے کہ زیلہ پریشن میں حال ہی میں گھوی جنرل بارڈی کی میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ کولہپوری ڈیمز میں دروازے لگائے جائیں گے لیکن ناظرین یہ بھی ہوگا کہ دروازے لگانے تک ڈیم میں موجود سارا پانی بہ جائے گا جس سے کسانوں کی پریشانی اور بڑھ سکتی ہے اور جہاں تک انتظامیہ کی بات ہے تو اس کی کارکردگی کی خلی تو کھل ہی چکی ہے زیلہ پریشت کے رام پرساد لاہوٹی نے ایم سی این کو بتایا کہ اورنگاباد زیلے میں کلین انڈیا مشن کے تحت بیت الخلہ تعمیر کرنے والے خاندانوں نے اک سو تیویس کروڑ روپیے ادا کرنا بافی ہے جس کے لیے حکومت سے مالی امداد مانگوائی جا رہی ہے جس کے لیے پہت ہے جس سے کچھ سے کچھ سے کچھ کرنے والے خوابہ جس کے لیے دیکھر ایمان والد shitty اس کوفلی تھی سلسکے ہیں سلسکے ہیں exemplا اپنی گاڑیوں کے لیے اپنی پسند کے نمبرات حاصل کرنے والوں کی تعداد بڑھ چکی ہے جس کے تحت آر ٹیو دفتر کو اکٹوبر مہینے تک ایک کروڑ پچھتر لاکھ روپیے کی آمد نہیں ہوئی ہے ناظرین جس طرح لوگ اپنی پسند سے ٹو ہیلر اور فور ہیلر گاڑیاں خریدتے ہیں اسی طرح وہ اپنی پسند کے نمبر بھی چاہتے ہیں اور اس طرح کے نمبر حاصل کرنے کے لیے شوخین لوگ روپیا پانی کی طرح بہا دیتے ہیں جس کا فائدہ آر ٹیو انتظامیہ کو پہنچ رہا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس سال اور اب تک جو شہریان کی پسند کے نمبرات جاری کیے گئے اس سے انتظامیہ کو ایک کروڑ پچھتر لاکھ روپیوں کی آمد نہیں ہوئی ہے اور مارچ ختم ہونے تک آمدنی میں دو گناہ اضافہ ہو سکتا ہے رہائش گاہوں میں چوری کی وارداتیں انجام دینے والے گروہ کے سرغنہ کو ایمائی ڈی سی والوچ پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ایمائی ڈی سی والوچ پولیس سیشن کی حدود میں واقع رہائش گاہوں اور دکانوں میں چوری کی وارداتیں کئی بار پیش آئیں اور اسی طرح کی وارداتیں دیگر ازلہ میں بھی پیش آ چکی ہیں لہٰذا پولیس چوروں کی تولی کے سرغنہ کی تلاش میں تھی جس میں پولیس کو گزشتہ روز کامیابی ملی اور پولیس نے والوچ روڈ پر واقعے ایس کلپ کے خریب جال بچھا کر اسے گرفتار کر لیا جس کا نام امیش شیڑکے بتایا جا رہا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے زلہ اورنگاباد بلڈانا بیڑ جالنا اور زلہ احمد نگر میں چوری کی وارداتیں انجام دی تھی اور وہ اپنے جرم کا اعتراف کر چکا ہے امیش شیڑکے کے خلاف اس بار امیڈی سی والوچ پولیس ٹیشن میں کیس درش کیا گیا ہے مزید پوچھتاچ پولیس کر رہی ہے خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر نارے گاؤں کچھڑپو سے اٹھنے والی زہریلی گیس اور جراسیم پھیل رہے ہیں اعتراف کی بستیوں میں بچوں سمیت ہزاروں افراد ہو رہے ہیں بیماریوں میں مبتلا کچھڑپو کہیں اور منتخل کرنے کی اپیل فاظر ادالت کی سخت ہدایت کے باوجود منصفل فائر حملے نے کیا آبادی کے درمیان پٹاکی کی دکانے لگانے کے لیے نو سی جاری چیف فائر آفیسر لا علم حکومت کی گائیڈ لائن کا انتظار جائیک وارڈی ڈیم ست پیسد بھر جانے پر گودہ واری ندی میں پانی خارج کرنے کا سلسلہ جاری ایڈیشنل اسپی اور پولی سمجھنے لیا ڈیم پر حفاظت انتظامات کا جائزہ متعلقہ افسران سے تبادلے قیال اور اس بار چھترپتی شاہو مہاراج شکشن سنستہ کے حصے میں آئی یوت فیسٹیول کی میزبانی ادارے کے روحی روان پدما کر رہا مڑی کی موجودگی میں ہوا دو روزہ فیسٹیول کا افتتہ اسی کے ساتھ ایم سی این اردو نیوز ابھی ہی ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خاضی محید دن آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ